ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا پر دوستو اب انہیں دو سپسٹاس سے ایک ساتھ ان کا یونیورسل ٹائٹل ڈیفنڈ کرنا ہے اس لیے اس میچ میں ایڈوانٹیج دمیز اور جان موریسن کی ٹیم کے پاس ہے کیونکہ وہ دو لوگ ہیں اور برونز رومن اکیلے ہیں دوستو دمیز اور جان موریسن نے بھی کہا ہے کہ سبھی فینس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں مل کر بھی برونز رومن کو نہیں ہرا پائیں گے لیکن جان موریسن نے اس لیے اس رومن کو ہینڈیکیپ میچ کے لیے چیلنج کیا تھا کیونکہ اسی سال ایلمیلیشن چیمر پیپریو میں 3-on-1 ہینڈیکیپ میچ میں برونز رومن، سیمی زین، شنس کے ناکمورا اور سیزارو کی ٹیم سے ہار گئے تھے اور وہ میچ بھی چیمپینشپ کے لیے ہو رہا تھا دوستو اس لیے جان موریسن نے بہتی سو سمجھ کے ہینڈیکیپ میچ کے لیے برونز رومن کو چیلنج کیا ہے تاکہ وہ میس کے ساتھ مل کر یونیورسل چیمپینشپ جیت سکیں دوستو اگر اس میچ پہ دیکھا جائے تو میز اور موریسن کی ٹیم اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ ڈبلر بلی انہیں ابھی یونیورسل چیمپینشپ جتوا دیں اور برونز رومن کو ابھی ڈبلر بلی بہت پوش بھی دے رہے ہیں اس لیے اس بات کی بہت کمی چانسز ہیں کہ دم میز اور جان موریسن ٹیم اپ کر کے بھی برونز رومن کو ہرا پائیں گے اور دوستو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ برونز رومن بیک لیچ دوزر بیس میں ٹو آن ون ہینڈی کیپ میچ پہ دم میز اور جان موریسن کی ٹیم کو ہرا کر ان کا یونیورسل چیمپینشپ بچا لیں گے پر دوستو ڈبلر بلی نے ہمیں پہلے بھی بہت بہت شوق کیا ہے اور اگر دم میز اور جان موریسن جی جاتے ہیں تو یہ سبھی ڈبلر بلی فانس کے لیے بہت بہت بڑا شوق ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا دم میز اور جان موریسن مل کر یونیورسل چیمپینشپ برونز رومن سے جیت پاتے ہیں یا نہیں بسے دوستو اب آپ بھی کونٹس میں بتائیں کہ آپ کیس آپ سے برونز رومن اور دم میز اور جان موریسن کی میچ پہ کون جیتے گا اور دوستو برونز رومن کے لیے دو اور خطرے ہیں پہلا دفنڈ بری وائٹ جو کس میچ کے بعد آ کر برونز رومن پر اٹیک کر سکتے ہیں اور دوسرا اٹیس جو کس سال کی منی ان دے بینک کے وینر ہیں اور وہ بس موقع اقتلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کا کونٹریک یونیورسل چیمپین پر کیش ان کر کے خود یونیورسل چیمپین بن پائیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اٹیس ان کا منی ان دے بینک کونٹریک کیش ان کرنے میں سکسیسفل ہو پائیں گے یا پھر ان کا کیش ان فیل ہو جائے گا کومنٹ کر کے مجھے زہو بتائیے گا اور دوستو بیک لیفز 2020 انڈیا میں سموار پندرہ جون کی صبح سالہ چار بے سے سونی ٹن ون اور سونی ٹن تھری پہ دے گا اور آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستو ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی